ایناری اشعار بھی دونوں لکھے قرآن نوکے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا مر جائیں گے زید سبھی اپنی موتاب مرنے اگے کئی مر چکے نہیں لانسی چلے جانے ہیں تنگی ہے نا سانو جنہی ہیں مر جائیں گے زید سبھی اپنی موتاب ہاتھوں میں اپنے تھاملو پرتم حسین کا امام حسین روزیدہ نیزہ پڑھنا تاریخان چوندہ مگر چرو ہیڈی ہیں مسلمی مگر ایسے حال میں محدث جنہا پڑھنا صحیح صحابت ہے کہ نیزہ جنہی ہیں جنہوں سیر کٹ کے ستے آنا اباسی حکمرانوں نے کہ تسیر قرآن کیوں ارلا دا کلامہ دے او سیر نصر دا اس محدث محمد بن نصر دا سیر جوازے آوازان سنی آنے جنہیں دوائی دے کہ اچھا خلیفہ تو جو مرضی مرنا کرے یہ دے حوالے پھر دے صحیح واقعات دی اللہ جو چاہدے ہیں اپنے نیک بندیانوں نے بولن دی تاکر جنہا بینہ دے ذات مادے مو سے تو مہتا مروں تو انہوں مار کے سمجھ لیے میرا مشن ختم ہو گیا نہیں اللہم صلی اللہ محمد النبی علیہ وآلہ آلہ صاحب بارک سلیم ایم مولانا فیر اللہ سے ہاں ہاں فیر جلیے سی قرآن نوکے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یا زمانہ حسین کا اور تاریخ جو کچھ ہوں دا ابھی سنلا ٹھیک ہے تاریخ نہیں کرنا ایدہ ہی ہوں دیئے ورنہ حضرت عبقر عمر جن کریں سر کو سندھا تاریخ ایدہ ہی دیسی جانتی جیدی کہا ہے مشہور ہاں کہ امام دا سر جیسے کوفے سے بازار سی وہ سے ایک خص اپنے بالا خانے سے سورہ کحف پڑھ دیا سی سورہ کحف پڑھ دا سی او سے انہیں اکھیا قرآن پاک چاہیا تو سمجھ دا کہ اصحاب الکاف جڑے سی وہ اللہ جی نشانی ہوں جو عجیب نشانی سی کتے سو سار رہے اور او سے امام دا سر نے بول کیا کیا کہ تو اصحاب الکاف سمجھ دا بڑا عجیب سی تو میں نے نہیں ویدہ کہ رسول اللہ بچہ نیزت چاہاں اور میں قرآن پڑھ دے تو وہ انہوں رونا کہ اصحاب الکاف سی وہ بڑی اللہ جی نشانی مگر میں نے نہیں ویدہ کہ ایسے میرا ظالمانے سر نے دے چنگیہ مگر میں قرآن پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکل نہ ممکنی وہ جو چاہ کرے محدث لا واقعہ بلکل صحیح ہے امام حسین رضیم کے لیے احمد علیم قاسمی کا شیر تاریخ اپنے زام میں ایک چال چل گئی تاریخ اپنے زام میں ایک چال چل گئی لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھل گئی بلکل ایسا یہ ہندہ ہے اے ظلم دلہ رنگ لاؤں دا شہیدوں کے لوگ سے جو زمین سہراب ہوتی ہے بڑی ذرخیض ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے سر جنہیں پھنٹے میرے تو اڈیر کے اندر ہی بڑھ نہیں دے تب سے ہی کر دے شہید کی کر دے پھر دے اے گوڑیاں کو اے ناری اشاروی دونوں لکھے قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا مر جائیں گے جید سبھی اپنی موطاب مرنے اگے کئی مر سکے یہ نہیں لانسی چلے جانے ہیں تنگی ہے نا سانو جنہیں ہیں مر جائیں گے جید سبھی اپنی موطاب ہاتھوں میں اپنے تھاملو پر تم حسین کا امام حسین رہے گا نیزہ پڑھنا تاریخان چوندہ مرچورو ایڈی ہیں مسلم نہیں مگر ایسے حال میں محدث جنہ دب پڑھنا صحیح صحابت ہے کہ نیزہ جنہیں جنہوں سیر کٹ کے ستے آنا اباسی حکمرانوں نے کہ تسیر قرآن کیوں اللہ دا کلامہ دے اوہ سیر نصر دا اس محدث محمد بن نصر دا سیر دوا سے اوہ آزان سننی ہونے نے جنہیں دعائی دے کہ خلیفہ تو جو مرضی مرنا کرے اے دے حوالے پھر دے صحیح واقعات بھی اللہ جنہوں چوندہ اپنے نیک بندیانوں بولن دی طاقت جنبہ بینہ دے ظالمہ دے موچے تو مانچا مروں تو میں نمار کے سمجھ لے میرا مشن ختم ہو گیا نہیں اللہ صلی اللہ محمد النبی الرمی والا صلی اللہ علیہ وسلم بارک شلو اے مولانا فیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 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 فیر جلے سی ہاں قرآن نو کے نیضہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہ گا یا زمانہ حسین کا اوہ تاریخ جو کچھ ہوں تھا ابھی سنھا ٹھیک ہے تاریخ نہیں کہ امام دا سر جیسے کوفے سے بازار سی وہ سے ایک خص اپنے بالا خانے سے سورہ کحف پڑھ رہا سی سورہ کحف پڑھ رہا سی اوہ سے انہیں آکھیا قرآن پاک جایا امہ سبتا انہ سعاب الکحف اے ورکی میں کانو میں آیا آکھنا جا تو سمجھنا کہ سعاب الکحف جڑے سی وہ اللہ جی نشانیاں جو عجیب نشانی سی کہ تین سو سار رہے اور اوہ سے امام دے سر نے بول کیا کیا کہ توں سعاب الکحف انہوں سمجھنا بڑا عجیب سی تو میں نے نہیں ویندہ کہ رسول اللہ تعالیٰ بچہ نشانیاں اور میں قرآن پڑھ رہا تو وہ انہوں رونا کہ سعاب الکحف سی وہ بھی بڑی اللہ جی نشانی مگر میں نے نہیں ویندہ کہ ایسے میرا ظالم نے سر نشانی ترنگیاں مگر میں قرآن پڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ قدر بلکل نہ ممکنی وہ جو چاہ کرے محدث لا واقعہ بلکل صحیح سن امام حسین رضیم کے لیے احمد علیم قاسمی کا شیر تاریخ اپنے زام میں اکچال چل گئی تاریخ اپنے زام میں اکچال چل گئی لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھڑ گئی بلکل ایسا ہی ہوں دا اے ظلم جدا رنگلہ ہوں دا شہیدوں کے لوگ سے جو زمین سہراب ہوتی ہے بڑی ذرخیض ہوتی ہے بڑی شازاب ہوتی دیسے سر جنہ پھیں دی میرے تو اڈیر کے اندر ہی بڑھنے دی تب سے ہی کر دے شہید کی کر دے پھر دے اے گوڑیاں کو ایناری اشاری دونوں لکھیں قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا مر جائیں گے جیسے بھی اپنی موتا مرنے اگے کئی مر چکے نہیں لانسی چلے جانے تنگی ہے نا سانجل نہیں ہے مر جائیں گے جیسے بھی اپنی موتا ہاتھوں میں اپنے پھاملوں پڑھتا محسین کا امام حسین نے نیزہ پڑھنا تاریخان چوندہ مگر چلو ایڈی ہیں مسلم نہیں مگر ایسے آنے میں محدث جنہ دا پڑھنا صحیح چاہتا کہ نیزہ جنہیں جنہوں سیر کٹ کے سٹے آنا اباسی ہو قرآنوں نے کہ تسیر قرآن کیوں آرلا دا کرامہ دے وہ سیر نسر دا اس محدث محمد بن نسر دا سیر دوازے آوازان سننیاں نے جنہیں دعائی دے کیا کہ خلیفہ تو جو مرضی مرنا کرے اسے حوالے پھر دیں صحیح واقعات دی اللہ چلو چوندہ اپنے نیک بندیانوں نے بولن دی طاقت جنگلہ بینہ دی ظالمہ دے مون سے تمہا چاہماروں تو منہوں مار کے سمجھ میرا میشن ختم ہو گیا نہیں اللہم صلی اللہ محمد النبی رمی و علیہ وسلم مبارک سلم اپنے نیزہ پر پڑھنا حسین کا آتا رہ گا یا زمانہ حسین کا اور تاریخ جو کچھ ہوں دا ابھی سوڑا ٹھیک ہے تاریخ نہیں کرنا ایس دہ ہی ہوتی ہے ورنہ حضر دو بکر مردی کریں ہیں سرکو سننا ایس دہ ہی دی سی جنڈی جنڈی چاہے مچھو رہا کہ امام دا سر جیسے کوفے سے بازار سی وہ سے ایک سپنے بالا خانے سورہ کہا پڑھ رہا سورہ کہا پڑھ رہا تھی وہ سے انہیں اکھیا قرآن پاک جایا اما صرف تا انہا صحاب الکاف پہ گھر رکھی میں کانو میں آیا آکھنا جا تو سمجھ دا کہ صحاب الکاف جڑے تھی وہ اللہ جی نشانیاں جو عجیب نشانی تھی کہ تین سو سار رہے اور وہ سے امام دا سر نے بول کیا کیا کہ تو صحاب الکاف انہوں سمجھ دا بڑا عجیب تھی تو میں نے نہیں ویدہ کہ رسول اللہ سا بچہ نہیں دیتے ہیں اور میں قرآن پڑھ لے تو انہوں رونا کیا صحاب الکاف سی وہ بڑی اللہ جی نشانی مگر میں نہیں ویدہ کہ ایسے میرا ظالم نے سر نہیں دیتے گیا مگر میں قرآن پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ بلکل نہ ممکن جو چاہ کرے محدث کا واقعہ بلکل صحیح ہے امام عسیٰ رضیوں کے لیے احمد عزید قاسمی کا شیر تاریخ اپنے زام میں اکچال چل گئی لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھل گئی بلکل ایسا ہی ہوندہ ہے اے ظلم دلہ رنگل ہوندہ شہیدوں کے لوگ سے جوزمی سہراب ہوتی ہے بڑی ذرخیض ہوتی ہے بڑی شہراب ہوتی ہے میرے تو اڈیر کے اندر ہی بڑھ نہیں دی تب سے ہی کر دے شہید کی کر دے پھر دے اے گوڑیاں گوڑ